بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عالم گیر بالی اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیز ٹی وی جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ایچ ایم پی یعنی حسن میزیکل پروڈیکشن میں اور آج یہاں پر افتار ڈینر کا ایک بہت اچھا پروگرام ہوئے ہیں یہاں کے روح روح جو ہے روحیل خان جو سپیشلی دبئی سے یہاں پر تشریف لائے ہیں آج تو انہوں نے ایک افتار پارٹی رکھی ہے اور بڑے اچھے اچھے گلدستہ ایک سنگروں کے یہاں پر موجود ہے تو آئیے میرے ساتھ بشیر گجر صاحب موجود ہیں جو کہ زارہ کے بہت اچھے نام بھر سنگر ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم والیگم السلام جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر جا آپ سنائے خرید سے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور بشیر گجر صاحب میں نے سنا ہے کہ جب سے اچھے ام پی بنی ہے آپ اور رضیم بھائی ماشاءاللہ اس وقت سے آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو آگے کہاں تک آپ کا پروگرام ان کا ساتھ دینے کا جی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اس میں تو سب سے پہلے تو میں رویل بھائی کے اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم یہاں ہزارہ میں حسن میوزیکل پروڈیکشن کے نام سے اپنے ہزارے وال سنگروں کے لیے لیا ہے اور اس میں ہم شروع سے رویل بھائی کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ آخر تک جب تک سانس ہے زندگی رہی یہ ایک آواز نہیں یہ وعدہ ہے ہمارا رویل بھائی کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے آخری سانس تک انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو قائم رکھے دائم رکھے اس وعدے پہ اچھا یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کی بات چیز جو ہے رویل بھائی سے فون کے ذریعے ہوتی رہی ویڈیو کال کے ذریعے ہوتی رہی آپ آج ان کو جو ہے بنفس نفیس ملیں تو کیسا پایا ان کو اور کیسے لگے آپ کو جی رویل بھائی ایک بہت اچھے انسان ہے ہمارے بہت اچھے ایک بھائی ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے ساتھ میری ملاقات ائرپورٹ کے اوپر ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جب آج سٹوڈیو میں کیونکہ کافی سارے اور بھی سنگر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے تو بہت اچھا لگا ان کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں بہت مزا آیا اور یہ سب ایچ ایم پی میوزیکل پروڈیکشن کی وجہ سے یہ سب دوست ہم یہاں کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں جی بہت اچھی بہت اچھا آپ نے یہاں سے بہت سارے سانگ بھی کی ہیں تو ان میں سے آپ کا کون ایسا سانگ ہے جو آپ کو بہت اچھا لگا ہو یا بہت مشہور ہوا ہو جی خیر بات تو وہی ہے کہ گانے والا کوئی بھی سنگر ہے اس کے تو سب سانگ اس کو اچھا ہی لگتے ہیں لیکن میرے بہت اچھا سانگ جو بہترین ریکارڈنگ میری ایچ ایم پی میوزیکل پروڈیکشن سے ہوئی میرے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویو میرے سانگ لگے ہوئے ہیں جن کی آڈیو ویڈیو سب چیزیں یہاں ایچ ایم پی میوزیکل پروڈیکشن کے ای اوپر بنی ہیں ایک تو یہ یا دے یا دے سجنا یو گزریا وقت پرانا ہون ترس دے دیداران جوگی پہلے مل دے سان روزانا یا دے یا دے سجنا یو گزریا وقت پرانا یہ سانگ اور اس کے علاوہ میرا دوسرا ایک سانگ بھی یہاں ہی ایچ ایم پی میوزیکل پروڈیکشن سے مگ گئی ہیں خوشیاں غم رہ گئے ہیں دنوی زندگی دے کم رہ گئے ہیں تو یہ جناب میرے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ریکارڈنگ لا جواب ریکارڈنگ ایچ ایم پی میوزیکل پروڈیکشن کی اور تمام سنگر حضرات کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جناب آپ بھی بہت اچھے سانگ اگر ریکارڈ کرنے ہو آپ کو تو آپ ایچ ایم پی میوزیکل پروڈیکشن کے اوپر آئیں اور ایک دفعہ ضرور چیک کریں ایک دفعہ ضرور اضمائیں بلکل میں ہمیشہ جو نئے دیکھنے والے ہیں یا اوپرانے لوگ ہیں ان کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ ضرور اضمائیں اور آ کر دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے یہاں پر یہاں پر جو ہے بہت اچھی منشندری لگی ہوئی ہے بہت اچھے یہاں اور سب سے اچھی بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر آمیر بھائی یہاں پر موجود ہیں شہین سٹوڈیو والے جو اپٹ آباد میں پہلے ہوتے تھے تو آج کال وہ رویل بھائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں اچھا آپ کا ایک اردو کا سانگ تھا تھوڑا تھا مجھے ابھی بھائی نے بتایا ہے بھول بھی گیا ہوں کال جی بس یہ تو تمام دیکھنے والوں کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں اور یہ اچھ ایم پی میوزیکل پروڈیکشن سے اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ہیں ہو تیرے پیار میں ہو گیا بدنام جانا نہ ہو گیا بدنام انجانے میں ہو پایا پیار دا پھل کوئی نہ یسی چنائی جڑ گیا ہو سنیا تیرے واس تے گل کوئی نہ ہو یسی چنائی جڑ گیا ہو سنیا تیرے واس تے گل کوئی نہ تیرے پیار میں ہو گیا بدنام جانا نہ ہو گیا بدنام انجانے میں یہ سنگ ہے جی کیا بات ہے جی تیرے پیار میں ہو گیا بدنام انجانے میں بہت ہی زبردہ سنگ ہے آپ کا اچھا اید آ رہی ہے تو اید پہ بھی کوئی سپیشل سنگ آپ نے تیار کروا ہے جی بلکل اید کے اوپر بھی میرا سنگ اید کے ہیر بعد ہی آئے گا دو تین دن بعد ہی ریلیز ہوگا اس کی بھی یہ ریکارڈنگ بھی ہے ایچ ایم پی میوزیکل پروڈیکشن سے ہی ہے اور اس کی ویڈیو بھی ایچ ایم پی میوزیکل پروڈیکشن سے ہی ہے تو انشاءاللہ ریلیز ہوگا سنیں گے انشاءاللہ اس کا بھی مزہ آئے گا جو میرا سنگ آ رہا ہے وہ ہندکو اور میری اپنی مادری زبان گوجری ہے کیونکہ میں اپنے نام کے ساتھ بھی گوجری لکھا جاتا ہے وہ ہندکو اور گوجری میں مکس ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے مزہ آئے گا اس سنگ کا یہ بات ہے جی آپ نے کہا ہے کہ اید کے تیسری دن آئے گا تو لوگ بھی اید کے تیسری دن ہی سنیں گے کیونکہ اید کے تین دن جو ہوتے ہیں لوگ رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں یہ بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ پاک آپ کو مزید ترقیان دے کمیابیں دے اور ایچ ایم پی جو پروڈکشن رویل خان نے یہاں پر بنائی ہے اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی جو ہے اس کو ترقیان تا فرمائے تو بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام عزیز ٹی بی پر آپ نے دیکھا آپ کو یقین پساند آیا ہوگا اگر آپ نے مارے چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اگر سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اس امید کے ساتھ کہ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جگہ بر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ